ابھی دوسری لہر ختم نہیں ہوئی ہے انلوک کرنے میں جلدبازی نہ کرے سیم دو تھاکرے کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت آداب میزشان شیخ اور لنطرانی نیوز میں آپ کا سواگت ہے جس طرح سے انلوک کرنے میں تمام شہر جلدبازی کر رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے سیم دو تھاکرے نے سبی زیلو کو وارننگ دی ہے کہ وہ انلوک کرنے میں کسی بھی طرح کی جلدبازی نہ کرے کیونکہ ابھی تک دوسری لہر ختم نہیں ہوئی ہے اور ہمیں تیسری لہر کے لیے بھی تیار رہنا ہے کیونکہ ہم اب بھی پوری طرح سے دوسری لہر سے باہر بھی نہیں آئے ہیں اس لئے ہمیں کسی بھی طرح کی بے احتیاطی نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پھر کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ بڑی مشکل سے مہاراشت میں کورونا کیسز کابو میں آئے ہیں مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بے احتیاطی بڑھتے انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہے کہ وہ ڈیلٹا پلس وائرس کے کھترے کو بھی دیکھے اور اس کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے لیے کوئی پلاننگ کرے جن زیلوں میں کورونا کی بیماری میں تیزی ہے وہاں پر سی ایم نے آن لائن گفتگو کی جن میں رائے گرر، رتنگری، سندو درگ، ستارہ، سانگلی، کولہاپور اور ہنگولی ہیں اس میٹنگ میں ہیلتھ منسٹر راجس ٹوپے بھی موجود تھے تمام زیلوں کے کلیکٹر سے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شہر میں انفیکشن کو بھی دیکھے اسپتالوں میں آکسیجن اور دوسری ضروری چیزیں ہے یا نہیں اس کے بعد ہی وہ انلوک کے بارے میں سوچے اس کے علاوہ اپنے اپنے زیلوں میں ویکسینیشن مہم پر بھی زور دے لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے سینٹرز تک بلائے اور ان کے دلوں میں اس کے تعلق سے جو بھی غلط فہمی ہے اسے دور کرے کیونکہ ویکسینیشن ہی کورونا سے لڑنے کا واحد ہتیار ہے آپ کو بتا دے کہ مہاراشت میں کورونا کیسز میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے اور شہر میں انلوک بھی شروع ہے مگر حکومت کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ہمیں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں برتنی ہے ورنہ اس کے خطرناک نتائز بھی سامنے آ سکتے ہیں بیورو رپورٹ لندرانی نیوز ممائی